السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو ونصلی علی رسول کریم ام آباد امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و آفیت سے ہوں گے اور آپ کو عربی کلاس سے فائدہ ہو رہا ہوگا الحمدللہ ہماری اب تک دس یہ گیارہ کلاسز ہو چکی ہیں اور پچھلی کلاس میں ہم نے واحد سے مسنہ بنانے کا طریقہ سیکھا تھا اور ہم نے ایک حدیث بھی سامنے رکھی تھی اس کے اندر واحد سے مسنہ اور مسنہ سے واحد بنائے تھے اور ہم کیونکہ مذکر اور مہننس بھی پڑھ چکے ہیں تو ہم نے مذکر اور مہننس کے کونسپٹ کو بھی اس حدیث میں سے نکال کر کے دیکھا تھا الحمدللہ آپ لوگوں کو ایک سے دو بنانا آ گیا کتاب سے کتابانی قلم سے قلمانی مسجد سے مسجدانی کیلکہ؟ تو یہ آپ نے اصول سیکھ لیا تھا یہ کوئی بھی اسم ہو کسی بھی طرح کا اسم ہو مذکر ہو یا مہننس ہو نارمل اسم ہو یا ایڈجیکٹیو ہو بس ہمیں اس کو مسنہ بنانے کے لیے ایک آسان سے کام یہ کرنا ہے کہ اس لفظ کو پورا کا پورا کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد اس کے آخری حرف پر زبر لگا دینا ہے اور علف اور نون جیرنی کا اضافہ کر دینا ہے لفظ بن جائے گا قلمانی قلم سے قلمانی اور دار یعنی کہ ایک گھر اس سے بنے گا دارانی یعنی کہ دو گھر تو دو گھر کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے دارانی اور اگر آپ لوگوں نے تبھی غور و فکر کیا ہو تو دارین بھی استعمال ہوتا ہے سواب دارین تو دارانی اور دارینی دونوں آتے ہیں لیکن کیونکہ میں نے بھی دارینی قلمانی مسجدینی یہ نہیں بڑھایا آپ کو تو اس چکر میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے پڑھیں گے نہیں وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ہماری اسی کلاس کے اندر اسی بوٹ کے اندر وہ الفاظ بھی آپ کے سامنے آئیں گے ابھی اس بارے میں غور و فکر نہ کریں کیونکہ آپ پریشان ہو جائیں آج ہم سیکھیں گے واحد سے جمع بنانے کا طریقہ دیکھئے واحد سے جمع بنانے کا جو طریقہ ہے اس سے پہلے میں اردو میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ دوں اور وہ مثالیں آپ اس کے اندر ایک کونسپ سمجھیں مثال کے طور پر اردو کے اندر ایک لفظ آتا ہے کتاب اب میں اس کی جمع بنوانے کو کہوں آپ سے یا میں خود بناوں اس کی جمع کیا ہے کتابوں کہتے ہیں نا کتابوں میں پڑھا یہ کتابیں کتابیں ہیں میرے پاس بہت ساری کتابوں کتابیں اس کی جمع بنے گی کتابوں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایک جمع اور استعمال ہوتی ہے عربی کے اندر کتب کہا جاتا ہے کبھی کبھی کتب تو کتاب اور اس کی جمع آتی ہے کتب کتاب کتابوں کتب تو یہ تو واحد ہے سنگیولر ہے اور یہ دونوں پلیورل ہیں ایک پلیورل یہ ہے کتابوں ایک پلیورل یہ ہے کتب اسی طریقے سے ایک لفظ اور آتا ہے نبی اور اگر نبی کی ہمیں جمع بنانی ہو تو ہماری کیا استعمال ہوتا ہے نبیوں بلکل اسی کونسپٹ کے اوپر نبیوں یا پھر ایک اور جمع استعمال ہوتی ہے وہ ہے انبیاء اب دیکھیں ان دونوں واحد اسم کے اندر ہم نے دو جمع کی ہیں کتابوں اور کتب اور اسی طریقے سے نبی سے بنا نبیوں اور انبیاء ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو دو جمع ہیں یہ بھی جمع ہیں یہ بھی جمع ہیں ان دونوں کا کونسپٹ ایک ہے وہ یہ ہے کہ جو پورا کا پورا واحد لفظ ہے کتاب اس کو کوپی کرنے کے بعد اس کے آخر میں کچھ بڑھا ہے کتاب اس کو پورا کا پورا یہاں پر ہم نے کوپی کیا ہے اور اس کے بعد واو اور نور گنہ کا اضافہ کر دیا یعنی کہ اس جمع کے اندر کتاب پورا کا پورا لفظ موجود ہے یہاں پر لیکن اس کے اندر نہیں ہے کچھ بڑا نہیں ہے یہاں پر بلکہ علی غائب ہو گیا اور اسی طریقے سے جو نبی ہے اس کو بھی نون بایا پورا کا پورا کوپی کیا نون بایا ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس میں بھی واو اور نون گنہ کا اضافہ کر دیا ہے یعنی کہ ان دونوں جو جمعہ ہیں یہ دونوں جمعہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ بڑا ہے اب لکیر سے اس طرف دیکھیں گے تو پورا کا پورا وائد اس کے اندر موجود ہے جبکہ یہ والی جو جمعہ ہیں یہ جمعہ بنتے ہوئے وائد اپنی اصلی شکل میں نہ رہا بلکہ ٹوٹ گیا شکل بدل گئی اس کو کہتے ہیں ٹوٹا جمعہ یہ جمعہ ٹوٹا ہوا ہے اور یہ جمعہ صالح ہے صحیح سلامت ہے جس طریقے سے اردو کے اندر وائد سے جمعہ بناتے ہوئے کبھی وائد اسم پورا کا پورا ہمیں ثابت نظر آئے گا اور کبھی ٹوٹا ہوا نظر آئے گا اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی وائد سے جمعہ بنتے ہوئے ہمارے سامنے دو شکلیں ہیں کی جمعہ کی یعنی کہ جمعہ کی دو شکلیں ہیں ٹھیک ہے پہلی شکل جمعہ کی ہے سالم یعنی کہ جمعہ کی وہ شکل جس میں واحد صحیح سلامت رہے گا صحیح سالم رہے گا یہ ہے جمعہ سالم اور دوسری قسم ہے مکسر یعنی کہ واحد سے جمعہ بنتے ہوئے لفظ جو ہے ٹوٹ جائے گا مکسر یعنی کہ ٹوٹا ہوا بروکن پلیورل کیونکہ یہ ہے ساؤن پلیورل اور یہ ہے بروکن پلیورل تو یہ ہے عربی میں جمعہ بنانے کا طریقہ کہ جمعہ بنتے ہوئے کبھی واحد ایجرکس ہمیں نظر آئے گا اور اس میں کچھ لفظ بڑھیں گے اور کبھی وہ واحد ٹوٹ جائے گا دیکھیں نبی سے ہم نے نبیوں بنایا تو واحد نون با یا ویسا ویسا موجود ہے اب نون با یا تو اس کے اندر بھی نظر آ رہا ہے لیکن شروع میں نہیں ہے جیسے اس میں شروع میں پہلے ایک علف کا اضافہ ہو گیا ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ واحد سے جمعہ بناتے ہوئے ہمارے سامنے جمعہ کی ایک شکل وہ آئے گی جو بلکل صحیح سلامت ہوگی تو اس کو بنانے کا ایک فارمولا ہوگا جیسا کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک ہی فارمولا دونوں کے اندر انہیں فالو کیا ہے جبکہ یہ تو جمعہ مکسر ہے یہ ویداؤت فارمولا ہوگا اس کو بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا تو اس کا اصول نہیں ہے پھر اس کا ایک ہی اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ جمعہ مکسر کے لیے ہمیں صرف الفاظ ہی یاد کرنے بڑھیں گے جمعہ مکسر کا کوئی قائدہ نہیں ہوتا اور جو جمعہ سالم ہوتا ہے اس کا قائدہ ہوتا ہے با قائدہ اور یہ ہم سیکھیں گے اس کا اصول ہوتا ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے اور یہ اصول اور یہ فارمولا بعض مرتبہ ہم دوسری زمانوں میں بھی لگا جاتے ہیں جیسے کتاب سے بنایا کتابوں نبی سے بنایا نبیوں اردو میں یہ فارمولا ہے نا یہ فارمولا کبھی کبھی ہم انگریزی میں بھی استعمال کر لیتے ہیں جیسے کہ روڈ ہم بناتے تھے روڈوں ٹیچر ہم بنایا ٹیچروں اور اسی طریقے سے آتا ہے بک ہم بناتے تھے بکوں تو یہ فارمولا بعض مرتبہ دوسری زمان میں بھی شلا جاتا ہے تو یہ ایک فارمولا ہے اور اس کو ہم فالو کریں گے جبکہ اس کے لیے کوئی فارمولا نہیں ہوگا اس کے لیے تو ہمارے سامنے کچھ الفاظ آئیں گے ہم ان الفاظ کو دیکھنا ہے ان کو پہچاننا ہے اور کیونکہ ہمارا مقصد اس کلاس سے قرآن مجید کو کم سے کم قرآن مجید کو سیکھنا ہے لیچہ تو ہم پوری عربی سیکھیں گے لیکن فلحال ہماری اس کورس کے بنیاد قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہے تو انشاءاللہم قرآن مجید کے اندر سے ہی کچھ الفاظ دیکھیں گے ان کو پہچانیں گے کہ کون سے جمع ایسے ہوں جو جمع مقصد ہوتے ہیں without فارمولا ہوتے ہیں میں آج آپ کے سامنے یہی والا جمع مقصد پڑھا دیتا ہوں اسی کو سامنے تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ کچھ الفاظ آپ کو دیکھ جائیں قرآن مجید سے پہچان لیے جائیں سمجھ آجائیں مثال کے طور پر کتب یہ اردو کے اندر بھی کتب ہے جیسے کتاب اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے ویسے کتب یہ کتاب کی جمع جمع مقصد ہے اور یہ عربی کے اندر بھی آتی ہے اردو کے اندر بھی آتی ہے تو کتب یہ جمع مقصد ہے اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے اقلام اقلام کہتے ہیں بہت ساری قلم اب دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے کتاب سے دو کتابیں بنا لیا کتاب ایک کتاب اور اگر میں کہوں دو کتابیں تو آپ بتا لیں گے رہم سے کتاب آنی اور اگر میں کہوں بہت ساری کتابیں بنا لیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ کتب اسی طریقے سے عربی میں اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک قلم بتائیں تو آپ کہیں گے قلم اور اگر میں کہوں دو قلم بتائیں تو آپ کہیں گے قلم آنی اور آج آپ نے سیکھ لیا دو سے زیادہ قلموں کے لیے آئے گا اقلام اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے مساجد آج آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون جمع ہے جمع مقصر ہے یا جمع سالیم ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ مساجد کی جمع ہے مساجد آپ ویڈیو کو روک کر کے پوز کر کر کے سوچ سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ سکتے ہیں آپ کا جواب صحیح ہے تو کھا بھر لگا یہ گا ٹھیک ہے پورے جو اصول میں نے بتائیں وہ اصولوں کے مدابق بتائیں گا تو اگر آپ نے سوچ لیا بتا دیا تو میں آپ کو بتا دوں یہ ہے مسجد کی جمع ہے نا جمع مقصر ہے مقصر کیا سی ہے کیونکہ مسجد پورا کا پورا لفظ اس کے اندر موجود نہیں ہے مسجد سے مساجد بناتے ہوئے توڑیا علف کا اضافہ ہو گیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے ہمارے ہاں مدارس ٹھیک ہے اب یہ مدرسہ کی جمع ہے یہ بھی جمع مقصر ہے ایسے ہی ایک لفظ میں آپ کو پڑا چکا ہوں انبیاء اے راب لگا دوں میں انبیاء تو جیسے نبی اردو لفظ ہے نا ویسے نبی اردو لفظ بھی ہے اور اسی طریقے سے جیسے ہی نبی کی جمع اردو میں انبیاء آتی ہیں اردو کے اندر بھی انبیاء آتی ہیں وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَق نبیوں کو بغیر حق کی قتل کرتے تھے تو انبیاء یہ بھی جمع مقصر ہے اسی طریقے سے ایک لفظ اور آئے گا صدور صدور یہ بھی جمع مقصر ہے اور صدور جمع ہے صدر کی سینہ قرآن مجید میں عَلَبْنَ شِرَحْ لَكَ صدر تو صدر کی جمع صدور بہت سے سینے ٹھیک ہے ایسے ہی ایک اور لفظ دیکھ لیتے ہیں بوڑ ہمارا ذرا سا چھوٹا ہے تو گزارہ ہی کرنا ہے قلوب قلب کی جمع ہے قلب کہتے ہیں دل کو قلوب اور ایسے ہی ایک لفظ آتا ہے آزاد یہ آزاد نہیں ہے وہ تو آزاد ہے جو نماز کے لیے بلائی جاتی ہے یہ ہے آزاد کان کی جمع اب دیکھیں میں آپ کو بتا چکا ہوں عزل کان کو کہتے ہیں اور دو کان ہوں تو عزل نہ نہیں اور اگر بہت سے کان ہوں تو آزاد ایسے ہی ایک لفظ آتا ہے آئین آئین بہت سی آنکھوں کے لیے یہ آتا ہے اور آئین ایک آنکھ کے لیے آئین اور دو آنکھوں کے لیے آئین آنی اور بہت سی آنکھوں کے لیے آئین یہ جتنے لفظ میں نے لکھے ہیں سارے جمع مکسر ہیں سارے کے سارے اب ان جمع مکسر کے اندر ایک آیت قرآن مجید سے ہمیں سمجھ آتی ہے بہت سارے انسان کچھ انسانوں کا بتا رہے ہیں کہ کچھ انسانوں کو پیدا ہی کیا گیا ہے جہانتم کے لیے بہت سارے انسان جہانتم کے لیے پیدا کیا گئے ہیں اور بہت سارے جن بھی جہانتم کے لیے پیدا کیا گئے ہیں لہم قلوب اللہ افقہو نبیہ ان کے بعد دل ہیں سمجھتے نہیں لہم آئین اللہ یفسیرو نبیہ آکے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں لہم آزان اللہ اسمہو نبیہ کان ہیں لیکن سنتے نہیں جانوروں کی طرح ہیں بلہم اغل ان سے بھی زیادہ برے ہیں لہم الغافل الغافل ہیں اب دیکھیں اللہ دمارہ وطالہ نے کتنی زبردست بات اس آیت کے اندر کہی ہے بہت سارے انسان ہیں جن کو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ غور و فکر کرتے نہ سوچتے سمجھتے بہت کچھ سوچتے بہت کچھ غور و فکر کرتے لیکن صرف یہ جو پیٹ لگاوا ہے اس کی دوزغ بچھانے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں سوچتے تو یہی وہ مار کھا جاتے ہیں تو لہٰذا آج بھی غور و فکر کریں ورنہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جانواروں سے بہتتا رہے جانوار بھی تو دیکھتا ہی نہیں دیکھتا وہ کاب کہاں سے دیکھتا ہے اور بہت سارے جانوار ایسے کئی کلومیٹر دور سے آوازیں سن لیتے ہیں ہے کہ نہیں تو کہاں کہاں سے جانوار دیکھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں انسان بھی دیکھتا اور سنتا ہے لیکن اگر اس کے دیکھنا اور سننے کا کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر وہ جانوروں سے ملتا رہے اس کی مثال ایسے سمجھے گی ایک انسان کے ساری زندگی پڑھائی کی اور اس کو ڈگری مل گئی اور پھر اس ڈگری کو ظاہر سی بات یہ ڈگری کیوں ملتی ہے تاکہ اس ڈگری کے ذریعے سے کئی کمائی کا ذریعہ حاصل ہو جائے روزگار حاصل ہو جائے جوب لگ جائے وہ بہت جوتی چھٹکھاتا ہے لیکن نوکری نہیں ملتی تو بتائیں اگر جس ڈگری کی وجہ سے جس کا مقصد تھا نوکری مل جانا اگر وہی نہ ملے تو وہ ڈگری آپ کے قابل ہے یا نہیں جلا دیں گے آپ اسے یہی کہ یہی معاملہ انسانوں کا ہے جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اگر اس سے وہ مقصد ہی پورا نہ ہو پھر وہ انسان آپ کے لائق ہے نہیں تو لہذا آج کے سبق سے جب ہم مکسر ہمیں سمجھ آگیا اس کا کوئی حصول نہیں ہے یہ صرف الفاظ ہوتے ہیں کچھ اور میں نے قرآن مجید سے کچھ الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں باقی سلمس جیسے جیسے آگے چلتا رہے گا اور مزید الفاظ آپ کے سامنے آتے رہیں گے آپ ان الفاظ کو صرف یاد کر سکتے ہیں یاد کر کے ہی پہچان سکتے ہیں نہ ان کو بنانے کا کوئی قائدہ ہے اور نہ یہ کسی فارمولے کے تحت بنتے ہیں بس اتنی سی بات ہے انشاءاللہ کل کی کلاس کے اندر ہم جب ہر صالح بنانے کا کیونکہ یہ فارمولے کے تحت بنتے ہیں اور اس کو بنانے کا بقائدہ ایک قائدہ ہے تو انشاءاللہ بھرمو سیکھیں گے اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا حضرت باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور عربی زبان کو ہمارے لئے آسان فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ